اللہ حب الیسد کا بانتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدھ میں رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ میں ایبان اور یقین اور احتساب کے ساتھ اس مسجدِ الہلان میں جمع ہونے کی توفیق تا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائیں اور ہم سب اس پر عمل کی توفیق تا فرمائیں اور رمضان کا حق ادا کرنے کے ہمیں توفیق تا فرمائیں آمین یا رب العالمین سامعین محترم عزیزان گرامی گجشتہ دو جمعوں سے رمضان مبارک نے فضیلت کے انوان سے کچھ باتیں چل رہی تھی آج بھی اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیاء کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کہ میں کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کیوں یہ تو حکم ہے اور وجہ کیا ہے کیوں روزہ رکھا جاتا ہے کیوں روزہ کا فرض ہونا کیوں ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسان سے ایک ہی جملے میں اس کا جواب دیا شاید کہ تم پردیزدار بن جاؤ مبتقی بن جاؤ تم جہے اللہ سے ڈرنے والا اللہ سے خوف کانے والا بن جاؤ میرے عزیز دوست کرمدر کو یہ پریکٹیکل طور پر رمضان مبارک کا جو پریکٹکس ہے یہ ڈائرک اللہ تبارک و تعالی سے جا کے ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا کہ روزہ میرے لیے ہے اس کا جزا میں دوں گا مجھے حارون رشید کے زمانے کا بادشاہ حارون رشید کا ایک واقعہ یاد آیا جو کل میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو کسی اللہ والے نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ حارون رشید ایک بار جوش میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آج تم لوگ جو ماننا چاہو سب میں دوں گا بادشاہ تھا جوش اور ولولے میں اس نے یہ اعلان کر دیا تو اس کے وزارہ اور جتنے ان کے قریبی اشتدار سارے لوگ جمع تھے انہوں نے سب نے کہا کہ مجھے فلانے علاقے کا گورنر بنا دو کسی نے کہا مجھے فلانا باغ دے دو کسی نے کہا مجھے شہر کا امیر بنا دو کسی نے کہا مجھے محل دو دو تو جس نے جزر انگلی اٹھائی جس نے جو لب جو زبان کھولی حارون رشید نے اشارہ کیا اگر کسی نے درہم وہ دینار مانگے تو اس نے کہا چلو بھئے خزانسی کو حکم دے دیا اس کو دے دو یعنی سب کو دیتا گیا دیتا گیا مگر گرمی کا موسم تھا علاقے کا زمانہ تو تھا نہیں ہاتھ سے پنکھیں جو لے جاتے تھے تو حارون رشید کے پشت اور حارون رشید کے پیٹ کے پیچھے ایک کارڈی کلوٹی باندی کھڑی تھی وہ بھی ایسا پنکھا جو لے حارون رشید ایسا موڑ کے کہا کہ ارے تم کچھ نہیں مانگ رہی ہو تم بھی تو کچھ مانگو تو اس عارت نے جواب دیا کہ پہلے ان بے اپوک گدھوں کو نمٹ جانے دی یہ بات میں میں مانگو تو حارون رشید نے کہا کہ یہ مو اور مسور کی دال میرے بڑے بڑے وزیر ہے بڑے بڑے سیاستہ ہے میرے وزیر داخلہ ہے یہ سارے لوگوں کو بے اپوک کہہ رہی ہے یہ پاگل تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ کریک ہو گیا ہو اس نے دوبارہ پوچھا کیا کہا رہی ہو کہ ہاں باسہ سلامت میں صحیح کہہ رہی ہوں پہلے ان بے اپوک گدھوں کو نمٹ جانے اچھا جب سب نمٹ گئے تو حارون رشید نے کہا کہ اب بتاؤ کہ ہاں اب یہ مرد گرہ نمٹ گئے ہیں اب میری بھائی اس کے بعد باستہ سلامت میں بڑے باستہ سلامت میں سے پنکھیں جھولتے ہوئے سارت نے بڑے اتمنان سے اپنا ہاتھ باہاروں نشد کے پشت پر رکھ کر کے کہا کہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ میرے ہو جائیں آپ میرے ہو جائیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرے عزیز دوست اور بدل کو یہ رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں کائنات کیا مانتے ہیں دولت کیا مانتے ہیں وزارت کیا مانتے ہیں سیاست کیا مانتے ہیں اللہ کو من بھیجے کہ اللہ آپ میرے ہو جائیں اللہ آپ میرے ہو جائیں اگر اللہ آپ کہوں گے تو سب کچھ آپ کا ہے اور آپ نے دکان مانگ لی تجارت مانگ لی گھر مانگ لیا بمگا مانگ لیا سائٹ مانگ لیا اے اور دوسری چیزیں مانگ لی مگر اللہ کو مانگنا بھول گئے تو سمجھو کہ ہم بھی انہی گھروں کی طرح ہے جس طریقے سے حارم نشد نے کہا تھا کہ جو جس کو چاہتی ہے مانگو میرے بھائیو اس عورت کی عقل کا دیکھئے یہ کہ جب بادشاہ ہی ان کا ہے تو سانہ خسانہ بھی ان کا ملک بھی ان کا وزارت بھی ان کی سیاست بھی ان کی محل بھی ان کے جنگلات بھی ان کے محلات بھی ان کے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی جب آنکھ کے بن جائیں گی تو پھر یہ سمجھئے کہ سب کچھ آپ کا بن گیا اور اس نے بہتر سے ذنہ اللہ کو اپنا بنانے کا کبھی نہیں آئے گا کبھی نہیں آئے گا یہ سوچئے کہ یہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو گزر رہا ہے یہ میرے زندگی کا آخری رمضان ہے اس رمضان میں میں اپنے آپ کو امانت کر کے اپنے ریاضت کر کے اللہ کے جہاں قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کو اپنا بنا دوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے جمعوں میں سے ایک جمعے میں خطبہ دینے کے لئے آپ تشریف لے گئے آپ نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین دوسرے پر قدم رکھا پھر کہا آمین تیسرے پر قدم رکھا پھر کہا آمین صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ زندگیہ گزر گئی اللہ کے نبی آج تل ایسا نہیں ہوا تھا آج ایسا کیوں ہوا ہے آج آپ نے آمین کیوں کہا ہے وجہ کیا ہے بتائیے تو صحیح اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے یارو آج جب میں خطبہ دینے کے لئے ممبر پر گیا خطبے پر مسئلہ بھی آگیا جب امام خطبہ دیتا ہے من خطب الامام لا صلاة ولا انتلا امام جب خطبہ دینے کہ ایک خطبہ تو یہ ہے اے اونو خطبہ آنکھ ہس بھی سیکھتے ہو کھیل بھی سکتے ہو باتیں بھی کر سکتے ہو اندر آ بھی سکتے ہو باہر جا بھی سکتے ہو کوئی بنا نہیں مگر ایک وہ خطبہ ہے جو ممبر پر دیا جاتا ہے جس کو آرابی خطبہ ہم کہتے ہیں جیسے ہی امام صاحب اس آرابی خطبے کے لئے کھڑا ہو جائے جیسے ہی خطب صاحب اس آرابی خطبہ کے لئے کھڑا ہو جائے تو اب آپ کے اوپر واجب ہوگی آپ کہ آپ ہر کام و کاج کو چھوڑ دیں ہم نے بارہا دیکھا بہت مرتبہ ہوتا ہے کوئی اعلام کے لئے آ جاتا ہے آرابی خطبہ ہو رہی وہ اعلام کر رہا ہے کے لئے ریکوشٹ کر رہا ہے درخواست کر رہا ہے اب اگر امام صاحب بات نہ کرے تو ان کی نوری جائے اگر بات کرے تو ان کا سواب جائے کیا کرے بس گئے بیچاری کی گاری میرے بھائیوں یاد رکھیں جب امام خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہو جائے اب کوئی جائز نہیں آپ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوا اور آملے سنت کے لئے پڑھ آئے ہیں نیت بالی نہیں اب آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی لا صلاح اب کوئی نماز نہیں اب جو صرف اب آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ کو اپنے کام لگا کر کے خطبے کے علماظ پر غور کرنا خطبہ کو سننا یہی آپ کی نماز ہے یہی آپ کی عبادت ہے یہی آپ کا جو ہے ہونا چاہیے اور جو لو کسی کو جگہ دیتے ہیں کسی کو جگہ بھی ملتے ہیں خطبہ ہونے تک بالکل ہلنا دوڑنا نہیں یہاں تک یہ امام صاحب پڑھتا ہے کہ یہاں تک یہ آیت پڑھتا ہے اور بعض لوگ جو ہے دروڑ شریف کی تلاوش شروع کر دیتے ہیں دروڑ پڑھنا عبادت ہے دروڑ پڑھنا سب سے احب عبادت ہے اسی لئے فرمائے جاتا ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی نمازی ختم ہو جائیں گے زکاة دینے والے ختم ہو جائیں گے حج کرنے والے ختم ہو جائیں گے مگر دروڑ پڑھنے والا باقی رہے گا دروڑ پڑھنے والا کمی ختم نہیں ہوتا کیا ہو؟ نماز پڑھنے کے لئے نمازی چاہیے ایچ بی آر کا مسلمان چاہیے تب ملچد علیہ العباد ہوگی بینگلور سیٹک کے جانے ملچد آباد کرنی ہے تو وہاں کے لوگ چاہیے حج کرنا ہے تو حاجی چاہیے زکاة دینا ہے تو مالدار چاہیے ماننے والا ہونا تو فتیر چاہیے جب سب فتم ہو جائے گا فیامت آ جائے گی کوئی باقی ہی نہیں تھا تو نماز بھی نہیں ہوگی حج بھی نہیں ہوگا سکان بھی نہیں ہوگی ماننے والے بھی نہیں ہوگے کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے نماز بھی نہیں ہوگی حج بھی نہیں ہوگا مگر ایک خیر اور خیون ایک اللہ کی ذات باقی رہے کی دروڑ پڑھنے مرد وحی دور ترابی ہو رہی ہے بائیس وقت آجائے تلاوت کریں گے حافظ صاحب اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اب پیچھے گستانے مختلف کہے اللہم سلی على سیدنا محمد بتاؤ نماغ دو ہی نماغ درود پڑھنی کا خریدہ بیٹ سے اعتمار سے ہے نماغ میں کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھی جاتی وہ جنازی بھی نماغ سے جہاں پر کھڑے ہو کے درود پڑھی جاتی ہے وہ جنازہ نماغ دعا ہے وہ میرے بائیوں اس لئے خطوی کے دعا نہیں آئیت آجائے تو درود پڑھنی کی کشت نہ کریں درود پڑھنی کی کشت نہ کریں تو آپ سلامتیں آپ نے درود پڑھ دی یقیناً بہت ہمتا کام کیا مدرات کہ مامہ آمان سے دو رقات نماغ کا سواہ خائد ہوگی یہ کون اقلیت ہوگا کہ وہ شکت نہیں اٹھائیں کام بھی کریں عجرت بھی نہ ملیں بہرحال یہ جملہ بیچ میں آ گیا اصل موضوع میرا نماغ علیس کے روزے کے اوپر ہے کہ روزہ اللہ کو اپنا بنا لینے کا یہ مہینہ ہے اس مہینے میں جس نے اپنے اعوان کو منع لیا وہ سمجھ لو کہ سارا سال کے لیے منع لیا زندگی دھر کے لیے منع لیا اور اگر جس نے نہیں منایا اور روازوں کو اور عبادتوں میں اپنے آپ کو نہیں بھولایا تو سمجھ لو سارا سارا ان کا بھیکار ہے تو بیرے عزیز دوست اور بھدر کو اس مہینے میں ہمیں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ ہمارا کیسے راضی ہو جائے یہ کوشش کرنا ہمارا کیا موٹل میں لکھا ہوا ہے میں اچھا رہا ہوں کیا اٹھا کے موں میں لگاؤں مگر یاد آتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے فارم اس کو اپتر کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے دخوا تیرے اندر آ چکا ہے میں دخوا تلاش کر رہا تھا یہ دخوا تیرے اندر آ گیا ہے میرا نوجوان ترامی کی نماغ چھوڑ کر کے OPHRO چلا جاتا ہے کمچر شریف چلا جاتا ہے میرے نوجوانوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم دیکھ رہے اور تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لئی تمہیں اللہ کی طاقت دیکھ رہی ہے رمضان کا مہینہ ہے کوئی حسینہ گزر رہی ہے اچانت آپ کی نظر پڑتی ہے آپ کی طبیعت چاہتی ہے دیکھوں مگر آپ کو یاد آنا ہے کہ نہیں میں روزہ دار ہوں میں روزہ رکھا ہوں اور ہم کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ نے گردن نیچے چھوڑا نہیں آپ نے اپنے اپنے آنکھوں کا سکر کو ڈاؤن کر دیا اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ جگا ہے میں یہی جانب تلاش کر رہا ہوں میں یہی تلاش کر رہا تھا میرے عزیز دوستہ مدربو اس لئے روزہ کو آخری روزہ سمجھ کر کے گزارو یہ روزہ یہ رمضان گزر جائے گا بتانے اگلے سال کوئی آئیں گے یا نہیں آئیں گے ابھی میں مششد کے اندر آ رہا تھا ایک اللہ والے ایک جہیں شفید ڈانو والے آکے ترخواب کر رہے تھے ان کے رشدار کا انتقال ہو گیا کتنا مبارک مہینہ ہے مگر میرے دوستہ حضر گو موت کے بھی کوئی ڈائیم ٹیویل نہیں ہے اذا جا جلوم لا يستاخرون ساحتم ولا يستخدن فتا نہیں جب آ جائے اور جب آ جائے گی تو پھر کوئی دنیا کی تاقت اسے درا نہیں سکتی جس کا حمزاد میں کتنے میرے دوست تھے جو یہی نظر آ رہے تھے اب نظر نہیں آ رہے تھے ہم آج نظر آ رہے ہیں کیا پتا اگلے سال ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے اس لئے میرے عزیز دوستہ بودھر کو اس مبارک مہینے کی خضر کر لو اور رمضان کو خچ کا مہینہ رمضان کو جہاں شوپنگ کا مہینہ رمضان کو راتوں کو چاک کر کے روڈوں اور بازاروں پہ آج کرنے کا مہینہ بند کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا فَإِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِّرُوا فِرَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَلُوا إِذَا نُوْدِيَا لِسْفَانَاتِ مِي يَوْمِلْ شُمْعَاتِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَزَعُوا الْبَئِ اللہ نے کہا بھائے کو مند خریدنے کو مند بھائے کو مند دکان دارو اللہ نے ادھر محرد دی ہے تو اپنی دکان کا شہر کو ڈاؤن کر تم جب بیچوں بھی نہیں تو خریدنے والے کہاں سے آئیں اگر شیوانی لگن کے لوگ تائم کرنے کہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں ترانی کے وقت میں ایک بھی دکان کھولی نہیں رکھی ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر پورے گنگلور کے نہیں پورے کناتے کے مسلمان صدر سکتے ہیں مگر نہیں وہ لوگ یہ کرے گا نہیں ان کو پیسی کی در جہاں محبت ہے میرے عزیز دوستو تمہیں دے ایمان کی محبت ہے اس لئے تم یہ دے کرو کہ رمضان کے مہینے میں میں اس ناپاس کی حدیمے جاؤں گا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائیا دنیا میں سب سے مہترین جگہ دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ وہ اللہ کی گھر ہے اللہ کی مجھے ہے اور سب سے پترین جگہ سب سے پترین جگہ کہاں ہیں کہاں ہیں بھئی بازار کون کو جائیں گے بازار آتاں گئی ماشاءاللہ کوئی نہیں جائے اللہ کرے کہ ہماری دعاہ اون ہو جائے صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کا واقعات دیکھئے صحابہ سے ملابات کرنے کے لئے کوئی ان کے گھر جاتے تھے دوستے عبد الرحمن صاحب ہیں کہتے ہیں نہیں گھر میں نہیں ہیں کہاں گئے بازار گئے کب آئے گئے دو منٹ میں آ رہے ہیں آپ دو منٹ انتظار کیجئے دو منٹ میں آ رہے ہیں انتظار کیجئے دوسرے گھر جاتے ہیں عبد الرحمن صاحب نے کہاں نہیں ہے کہاں گئے مسجد گئے کہاں گئے مسجد گئے کب آئیں گے پتا نہیں مسجد گئے ہیں اللہ کے نبی کی مجلس ہے ذکر کا محفل ہے تلاوک ہے قرآن ہے حدیث ہے پتا نہیں کب آئیں گے میں بول نہیں سکتا اس لئے سمجھو میرے دوستو آج ہم لوگ کا حال کیا ہے جائیے کسی گھر میں عبد الرحمن صاحب ہے نہیں نہیں کہاں اثر کو دیں کب آئیں گے دو منٹ کو آ جاتا ہے کیا کہتا ہے دو منٹ کو آ جاتا ہے کیوں بتایا نا یہ سلام پھریں گے دعا تک نہیں آگیں یہ سلام پھر کر بھانیں گے ایسا بھانیں گے یہ دیل سے لگ رہا ہے اس کے پیچھے کوئی بشکی اور جو ہے ٹرنگ کی فوج لگی ہوئے کہ یہ اختار نہ کر لی یہ سلام پھرے گا اسی لئے ان کے خربانوں کو پتا ہے یہ مسجد میں دکھنے والا نہیں ہے یہ چاہے گا اور چارٹ پنگ مناں لگا کے آئے گا اس لئے اس کے مسجد گھرانوں نے کہے دو منٹ میں آئیں گے دوسری گھر میں کہے دروازہ عبدالرحمن صاحب ہے کہاں نہیں ہے کہاں گے شاپنگ کہاں ہے مارکٹنگ کو کب آگیں پتا نہیں کب آگیں کیا کیا نہیں رہتا یہ خریدو وہ خریدو اس سے ملو بازار گئے ہیں کہاں سے آئیں گے مسلمانوں کتنی تبدیل ہو گئی ہماری تاریخ صحابہ تھے مسجد گئے ہیں پتا نہیں چلتا تھا کہ کب آئیں گے بازار گئے ہیں تو ضرورت پوری کریں گے اور آ جائیں گے آج ہماری ضرورتیں ہیں آج ہم ہیں کہ ہمیں پتا چلتا ہے بازار گئے تو کھو گئے اللہ کے عبادت سے محروم ہو گئے مسلمانوں پہ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے آپ کو دالت دی ہے یقیناً آپ آپ خرچ کیجئے اپنے گھروانوں پر کیجئے اپنے نشتراؤں پر کیجئے اپنے دوست رہماں پر کیجئے مگر یاد رکھئے اللہ کے لادلے پیارے پیمبر محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تنیز کا بتایا ہے اس طریقے پر بھی عمل کیجئے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مکہ کا واقعہ ہے ایک عورت بیوہ مسلمان نہیں بیوانے مسلمان نہیں ہے اس کا ایک آنسانہ بچہ بچے کو بہت زوادتی ہے اچھے کپڑے پہلاتی ہے سارا کام کاج کرتی ہے بچے نے ایک دن ماسوم سے الفاظ پوچھا امی جان امی جان مجھے میں روز آپ کپڑے بدلتی ہیں میرے کپڑوں کو پاس ساکھ کرتی ہیں اور آپ پھٹی پرانی کپڑوں میں ساہی میں رہتی ہیں آپ کی چاہتر پھٹی ہوئی ہے آپ کیوں نہیں بدلتی ماں نے آپ پہ پیٹے کے پیشانی کو بھوسن دیا اور چھوٹے ہوئے کہا بیٹا کوئی بات نہیں تیرے کپڑے تو اچھے ہیں نا میں جیسی بھی رہو چلتا ہے تو ماں بیٹا کہتا ہے نہیں عوی جان میرے کپڑے بھی اچھے ہونے چاہیے آنکھے بھی اچھے ہونے چاہیے ماں کے آنکھوں میں آنکھے آنکھے ماں کے آنکھے بھر آئی روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا تجھے پتا نہیں ہے میں بیوہ ہوں اور بیوہ عورت بیوہ عورت بیوہ عورت منہوز سنجھی جاتی ہے آج بھی یہ نواز ہے کل رات میں مجھے ایک مسئلہ پوچھنے کے نگون آیا ایک بہت بڑا نکھ آلمی بہت بڑے نوکری کر رہا ہے بڑے اوچے ہونے کے مالک ہے فار کرتا ہے حضرت ہمارے گھر میں ایک بیوہ ہے ابھی بچھی پیدا ہوئی ہے اس کا سایہ اس پر پڑ گیا تو کوئی نوازت آئے گی کیا اسی لئے ہمارے بہو نے کہا ہے کہ میں ساس کا چہرہ نہیں لے گئی اللہ اقفر اللہ اقفر میرے آقا وہاں مجھا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عورتیں سوائے تمام بیویاں سوائے حضرت خدیر آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب کے سب بیوائیں تھی اے نوازت ہوتی تو اللہ کے نوازے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بیوائوں کو اپنی بیوی بناتے دور مرنے کی ضرورت ہے ہمیں آج مسنا معلوم کرنا پڑ رہا ہے بہرحال اس لگے نے کہا امی چان آپ بیوائوں یا نوچھو آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہئے کہا بیٹے پیسے نہیں ہے کہا ہمارے چاچا کے پاس بہت پیسے کیا کہا ہمارے چاچا کے پاس بہت پیسے ہیں ہمارے اببا کی دولت دی چاچا کے پاس ہے میں چاچا سے مان کے لئے آتا ہوں تو مانے کا بیٹا تیرا چاچا بڑا چلاد ہے وہ وقت مارے گا تجھے ویسا اُسا کچھ نہیں دے گا کہا نیا امی جان ایک بار مجھے جانے کے جان ستیجی جلدی جلدی بتا رہا ہوں کہ میرے دوستوں اور مدربوں فرمایا گیا کہ وہ لڑکا دورتا ہو اچھا چا 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 پیسے وہاں گیا وہاں جب گیا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا لوجوانوں سے پوچھے کیا کر رہا تھا نوجوان کہتے پوچھے پوچھے آج کل رمضان میں ہمارے نوجوان پوچھے میں ٹائم پاس کرتے ہیں ایک نوجوان سے مجھے کہا کیوں کھلتا ہے بڑھ کر اسے اگزیٹ کرتے ہیں کہا حضرات اس میں انٹری ہے اگزیٹ نہیں گھسنا تو کھلنا ہی پڑھا اب نوجوان کو پتا ہوگا مجھے تو پچھا نہیں پوچھے پوچھے کونے اور پوچھے کونے نوجوانوں یہ ٹائم پوچھے کھل کے پاس کرنے کا نہیں یہ ٹائم اللہ کے قرآن کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کا ہے قرآن کو دیکھو بھی تو سواب ملے گا قرآن کو چھو بھی تو سواب ملے گا قرآن کو اٹھا کے سینے سے بنا لو سواب ملے گا یہ کیا کر رہے ہو تو اپنے زندگی طمع ہوگا بات کر رہے ہو نوجوانے اس مبالک مہینے میں قرآن سے جتنا آپ کو قریب کر لے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ لڑکا چاچا 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 کر کے اس قریش مکہ کے پاس گیا اور چھاککا چاچا ہی دیکھو ہمیں زمین نہیں چاہیے ہمیں جانت نہیں چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سب کچھ آپ رکھ لیئے مگر ایک چادر مجھے ماں کے لیے دے دی کہ میں اپنے امی کو چادر پہنانا چاہتا ہوں آہاں ہم تو یہ سوچ در شاہی وہ مکہ ہی میں تھا اور کہیں نہیں ہے مگر آنکھ دیر سے لوگ سے دارے وہ چاچا اٹھا اور پکڑا اس رنگے کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ وہ بچہ لکھلا آن ہوا ایک پتھر پھا کے سر میں مارا تو اس کا سر پھوٹ گے اس کے کھوٹ کے خواد چھوٹنے لگے وہ ماں ماں چلاتا 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 پھان رہا تھا اتنے میں راستے میں ایک بندہ ملا اس بندے نے کہا بیٹا کہا دیا تھا کیسے گرا کیسے چھوٹ لگی سارا واقعہ سنایا اسلام اختصر اس پوچھنے والے نے جب کہا اور بچے نے جب کہا کہ میں ماں کی چادر کے لیے دیا تھا تو اس پوچھنے سوال کرنے والا بھی کوئی مسلمان نہیں کافر تھا اس نے کہا بیٹا اگر تجھے ماں کے لیے چادر چاہیے مکہ میں تجھے کوئی نہیں دے گا اگر تینے والا کوئی تو محمد رسول اللہ اس کے پاچھنے محمد رسول اللہ اس کے پاچھنے میرے عزیز دوستان مدرلو فرمایا جاتا بچہ وطا وطا کر گیا البسہ وطسر کے واجب کر گیا ماں سے سارا خوال احلا وخالا سنائے ماں نے نحلایا بھلایا کپے پہنائے دو تین تین کے بعد بچہ پرزد کرنا ہے اور کہتا ہمونی جان مجھے ایک پارج آسر دے دیجئے مجھے ایک ایک رس ملا ہے مجھے ایک پتا ملا ہے جو پہت پڑے سکھی ہیں جو خریبوں کا ماں و ملگا ہے جو یتیموں کا مسکن ہیں جو یتیموں کے سر پہ حاصل کرتے ہیں اے امی جانے پارج آسر دے دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے دربے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا وہ صاحب ہے ماں کہتی ہے بیٹا وہ چاہدوگر ہے ماں کہتی ہے بیٹا وہ جو ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تمہیں تمہارے مذہب سے پھیر دیں گے مجھ سے تجھے چھینے لیں گے مگر بیٹا بیٹا امی جانت ایسا نہیں ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اس وقت اپنی رب کو یاد کر رہے تھے بیل کر کے یہ رب کا اللہ حجاب طرف چکر لگایا 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 دھوپا تک جا کر کے ایک چہرے پر اس کی نظر پڑی فورا جا کے کالے میں ہاتھ رکھا اور دایا محمد در سے کسی کو اچھا رکھے پہچان لیا چہرے سے پہچان لیا اللہ کے نبی نے اپنے چہرے پھنایا کہا ہاں بیٹا میں محمد ہوں بتاؤ کیا بات ہے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو آگئے بیٹے نے کہا حضرت محمد میں یتیم ہوں میں یتیم ہوں اللہ کے نبی نے جب یتیمی کا لفظ سنا تو کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے تو اس پچے پیسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور کہا بیٹا تو یتیم ہے میں بھی یتیم ہوں میرے بیمار میرے سے پہلے ہونے سے پہلے انتقام کر چھپا تھا میرے بیٹے میں جانتا ہوں یتیمی کیا ہوتی ہے اس کے مانے سے آنے بہتا ہے بیٹے میرے ماں بھی بیوہ ہے میرے ماں آمنا بھی بیوہ تھی اے میرے بیٹے میں چانتا ہو کہ بیوہ ہو بیوہ کیا ہوتی ہے اے میرے دوست بار مدل وہ اتنا کہنا تھا وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر شمکت کا ہاتھ بھیرا اس کے مانے اس بچے سے کہا بیٹے کیا بات ہے کیوں آئے ہو کہنے لگا حضور حضور یا محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کیا آپ کے پاس آپ کے پاس میں ماں کو رہا نہیں کیلے چالر کے درخواست لے کیا رہا ہوں حضور آپ مجھے چالر دے دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کو کہنا سکو فرمالا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ابو بکر کو کہتے عثمان کو کہتے علی کو کہتے اللہ کے نبی نے تاخیر نہیں تھی جو چادر تھی جس چادر کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ کپروں کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا فارم اس چادر کو اپایا اس کچھے کو لے لیا وہ کچھے چانر لے کے دورتا 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 اپنے ماں کے پاس دیا اور ماں کے پاس چاہتے کی بھی کہا کہ آمی جان آمی جان یہ محمد تو بڑے نرالے ہیں انہوں نے مجھے نام تک نہیں پوچھا میرا مجھے تک نہیں پوچھا مجھے نہیں پوچھا کہ تو قوم سے مذہب کماننے والا ہے اے امی جان آج تک مجھے سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں پھیلا محمد نے مجھے اپنے ان گندے کپروں کے ساتھ میں نے کچھے لے کپروں کے ساتھ سینے سے رکھا لیا اے امی جان اس سے پیانے انسان تو میں نے دیکھا ہی نہیں وہ آر ایسے چادر اورتی ہے اور اورنے کے بعد کہتی ہے اے محمد جاؤ اے میرے تیارے بیمے جاؤ جلدی جاؤ محمد کے خدموں میں جاکے کہلو کہ میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں اور تُو بھی مسلمان ہو گیا ہوں مسلمانوں اگر تھوڑی سی بھی فراختنی کا ثقوت پیش کرو تو دیکھو دنیا بدل سکتی ہے کائنات بدل سکتا ہے لوگوں کے دن رات بدل سکتے ہیں تم ہی بدل جاؤ مسلمانوں تو سارا چاہہ بدل سکتا ہے اگر تم نہ بدلوگی تو پھر یہی ہوا میرے عزیز دوستہ مدربو مگر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میری ماں رو رہو کہ یہاں فضل خرچی کا ایک ڈا لگا ہوا ہوتا ہے ہر سال عید کے نام سے شمِ باراد کے نام سے قرمانی کے نام سے فلانی عید کے نام سے شادی کے نام سے نئے نئے چوڑے دس دس ہزار پندرہ پندرہ ہزار کے خریدے جاتے ہیں اور وہ علمائی کی سیند بنا ہوا ہوتا ہے کبھی وہ زیبندہ نہیں ہوتا کبھی وہ بیچاری پہننے کے نتیار نہیں ہوتی زندگی میں ایک ایک بار بہت سارے سوٹ کو نصیب نہیں ہوتا کہ کسی نسان کے جسم سے لگ جائے میرے ماں اور بہنوں اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سنو اور دل کے کاروں سے سنو حضرت ربیع ابن رائے رحمت اللہ مدینہ کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں مدینہ کے بہت بڑے شہدے کامل گزرے ہیں اور ان کا واقعہ حقید علمہ حضرت رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ میں لیتے ہیں کہ ان کے والی اور ان کے والی کو تجارت کے غلط سے مل چھوڑ کے باہر جانے کی ضرورت پہ شائع ہے جب جا رہے تھے تو اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا نمبہ صفحہ ہے کئی ملکوں کا دورہ کرنا ہے حدوستان جانا اور دوسرے ممالک جانا ہو سکتا ہے مجھے دس پندرہ سال لچ جائے ایک شہدہ اپنی بیوی سے کہہ رہا دس پندرہ سال اور ہو سکتا ہے زندگی وفانہ کی تو میں نا بھی آسکتا ہوں یہ بیس ہزار درہم آپ کی خرچے کے لئے غور سے سنیئے گا حضور خرچی کرنے والے نینے جوڑے بنانے والے اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں ڈالیں کہ مگر عید انہیں پتیس ہزار اور پچیس ہزار کا سکھ ضرور سے ہوئے یہ مسلمانوں کا ہمارا انتاز بن گیا ہے کپڑوں کے لئے پیسہ آتا ہے اسکول میں بچوں میں بیس جوا کرنے کا پیسہ نہیں ہوتا میرے عزیز دوستہ خودر بہت بھردہ وآدی انہیں اپنے راہ رحمت اللہ یارے سان آیا جاتا ہے کہ بیوی کو بیس ہزار درہم دے کرکے مروسط ہوگے ان کے عرف صدی کے پانچ مہینے کے بعد اچھا شوہر نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ بیس ہزار درہم میں دے رہا ہوں اس کا مجھے ایک ایک روپے کا ایک ایک درہم کا حساب دیں چاہیے میں چلتے ہوں گا آپ سے پورا حساب ہوگا یہ حساب یہ آپ لکھے رکھنا اور اس کے بعد جو ہے اپنا مان کا سم کا دھیان لکھنا یہ کہہ کہ وہ شوہر رسط ہو گیا اب چلا گیا پانچ مہینے کے بعد ان کے گھر میں ردی پیدا ہوتا ہے پانچ مہینے کے بعد ایک بیگا پیدا ہوا بیٹھی کے اوپر جب سارے چار سال کی ہوئی تو ماں کو فکر ہوئی کہ شوہر تو گھر سے نہیں آیا آن ہماری بچے نہیں پڑتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ماں بھی بنتی اس کی بنیادی وجہ کہ ماں کے اندر دربیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے فرمایا جاتا ہے کہ ساڑھے چار سال کے بعد اس کو فکر پیدا ہوا کہ میرے بچے کو آگی بنانا ہے اس وقت یہ انگین یا یہ ڈاپٹر سب آگی نہیں ہوتے جب وہ پڑھتا تھا سب یہ ہی پڑھتا تھا دوسری پڑھائیں دنیا میں کہیں دیکھیں یہ ساری پڑھائیں تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھوں کے پڑھکت سے آئی نہ کوئی شاہیل مشروعیات نہ انگریزیٹی نہ انجینیئر تا نہ ٹاپٹر کا جو کچھ تھا یہ سب مدرسے سے ہوتا تھا میرے بھائیوں غیر مسلم کی مدرسے میں آکھے داریم آسل کرتے یہ قوم کا یہ مجاز تھا مگر آج اس قوم کا مجاز بدل گیا کہ آج ہمارا کوئی مشروعی میں اچھا نہیں آج ہمارا کوئی کالیج اچھا نہیں آج ہمارا کوئی انجینئری کالیج اچھا نہیں آج ہمارا کوئی جو ہے اچھا خواست کر لیں ہم دوسرے کا بھیکاری بن گئے میرے پاس عزیز دوستہ حضر وہ حضرتِ ربی کے بارے میں آتا ہے فرمایا اس کے ماں نے علم سے استاد رکھی رکھنے کے بعد مہارہ تلخہ پہ کیا اس کے ماں اس پچی کے اندر اللہ پہالا نے اتنی صلاحیت آتا فرمائی اتنی صلاحیت آتا فرمائی کہ دنیا تاریخ میں اس سے ایک چھوٹا مفتی کوئی میلا نہیں ہوا بارہ سال میں درس افتاق کر پھائیس ہوا اور مدینہ کے بڑا بڑا علامہ کیا سال میں زانوے تلخمز حضر کرتے گے اور استال ویسی کا مام مدینہ کے اندر ان کو ملا بارہ سال کے عمر میں حسنت پہ جب فائز ہوا اور استال اتنے لڑا اور اہزاروں کے تانات کے لوگوں کو دست دینے لڑا تقریبا پندرہ یا سالہ سال کے بعد اس کا باپ اس آیا بہر سے سنیے نا پندرہ سال سالہ سال کے بعد جب وہ اپ اس آیا تو ایسے ہی کچھ گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا باپ اپنے گھر کے دروازے سے جو اندر گیا تو اندر دیکھا ایک نوچوان خوبصورت شہرہ والا اندر بیدا ہوا ہے باپ کے دل میں ڈاؤٹ بیدا ہوا کہ میری ڈی بی خیالت کر رہی ہے میرے گھر موجود ہی میں نوچوان کو اندر بھلا دی درگر نے کہا آپ کیوں آ رہے میرے گھر نے آپ کیوں آ رہے باپ بیٹا کم بہت کہیں گے تو میری بھر میں کیسے آ گیا دوڑوں میں باپ اور بیٹے میں لڑائی ہوں گی ہے ماں اندر کچھ کام کر رہی تھی ماں فاران آواز سن کر کے باہر آئی آنے کا بات دیکھا کہ باپ اور بیٹا نہ باپ بیٹے کو پہچانتا نہ بیٹا باپ کو پہچانتا نہ تیری فون کا زمانہ نہ تار کا زمانہ کہ وہ اترا دیکھتی ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے نہیں ہے فاران پیچھ میں آنے پیچھ بچاؤ کرتی ہے کہتے ہیں آر باپ بیٹے کو اشارے سے ماں کہتے ہیں بیٹا باپ چاہتے ہیں بیٹا باپ باپ کتنا سب رکھی والا بیٹا ہوگا ایک الزام کے ساتھ بیٹا بیٹا چون چراؤں کے ہوئی گھر سے باہر چکا کے شوہرگار زیادہ شک ہوا اس نے کہا پہلے بتا کیا ہوا اس نے کہا باپ میں بتاؤں گی سب کچھ بتاؤں گی پہلے آپ سفر سے آئے ہیں ٹھکے روحے ہیں پہلے آپ پپڑوں کو چینج کرنے پہلے آپ جہیں سارا اکمیلان حاصل کرنے اس کے بعد میں بتاؤں گی بہرحال یہ بات واقع لمبا ہوتا گیا اتنے وجہوں کپڑوں نے چینج کے نائد ہوئے اس کے بعد مدینہ کی امہ پیاری پیاری آواز آئی اللہ حبت اللہ حبت بس آزان کی آواز آنی تھی کہ پھر مدینہ کا مسلمان کہاں رہ سکتا ہے اپنے گھروں میں فارم مسجد کے طرف پہ اور شروع کے آسان نماز ہوئی اور زہر کے نماز کے بعد زہر کے نماز کے بعد درست دینا شروع کیا ہوئی نبی نے ربید نے رائے رحمت اللہ نے جب درست نے دیا تو سالوں کے قعدات میں لوگ بیٹھے ہوئے پہلے پڑے والا داروں کے ساتھ میں بیٹھے انہوں نے ایک گھنٹہ سبتس اصطاق میں بخاری کے ترمیزی وغیرہ کا درست دیا اور درست دینے کے بعد جب باق خر آیا آکے کہنے لگا میری محترمہ زندگی میں پہلی بار میں اتنا پیارا ترست دنا ہے واہ کیا مبارک ترست مدینہ کھا کتنا چنگیل عالم ہے وہ کتنا پڑا عالم ہے وہ پہچانا نہیں کہ ایسی سے میرا جھبرا ہوا ہے اس کے بعد بی بی تھی پہچانا وہ کہنے لگے کہ شوارہ مہدرہ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا عالم کتنے ایک ہزار درہم میں آپ خرید سکتے ہیں بڑا ہزار درہم اس کے لئے تک باقشان کے خزانے کم پڑ جائیں گے اس کے لئے تک پورا ملکہ خزانہ نٹا دیا جائے تک بھی کم پڑ جائے گا اتنا بڑا عالم بنایا نہیں جا سکتا یہ تو اللہ کا ذہن ہے کہ اتنا بڑا عالم بنا ہے میرا دل باق پاگ ہو گیا دل سے ساری نفاق دور ہو گئی قدورتیں دور ہو گئی ساری عدالتیں دور ہو گئی ہے میرے بھائیو یہ باتیں میاں بیٹی کے ہوئی نہیں رہی تھی اس کے بعد بیمینہ کا شہر محترم آپ نے جو بیس ہزار درہم دیئے تھی اس سے میں چھوڑا نہیں سنگوایا ڈنگلور کے مسلمان ہوتے تو شاید بیس ہزار کو بھی اس پر میں ہوا میں اڑا دیتی لائنی لیوٹس اور بیوٹی پارلر میں ہمارے پیسے ختم ہو جاتے اور تیس میں ہیمین فان چرا جاتا کہ کہا ہے تھی تمہاراں سے کہے سعودی کا سبر کر رہے ہو یہاں خرچہ نہیں ہے مگر وہ ماں تھی ماں اس نے دیس ہزار درہم کا حساب کیا اپنے شہر کو کہا میرے شہر محترم اسی دیس ہزار درہم کے بدلے میں یہ رمی بنا ہے یہاں بھی کر رہتا ہے جب بیٹا آیا تو اپنی شیلے سے چلتا اور پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگا پاک پیٹے سے معافی مان رہا ہے اور پیٹا پاک سے معافی مان رہا ہے پاک کہتا ہے میرے بیٹے جب بڑے بڑے مقابل تیرے شالد ہیں تو میں بھی تیرا شاہد اللہ ہمیں اسی عورتیں عطا فرمائے ہماری عورتوں کو اسی سمجھ عطا فرمائے کہ جو حضور خدسی سے بچا کر کے ہمارے بچوں کے تعلیم نے ہمارے پیسے خدس ہو جائے وقت زیادہ ہو گیا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بہت اہم ٹوپک تھے اس لئے میں نے آپ کا پانچ منٹ نوپک دے لیا ہے اللہ آپ سے معافی چاہتا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ہمارے 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 ہمارے